راشتیا سماج پچ پارٹی کے بھیونڈی شہر ادھیکش حاجی جمال احمد انساری کے اچھے کاموں کو دیکھتے ہوئے باقی پارٹیوں کو چھوڑ کر حاجی جمال احمد انساری کے ساتھ بھاری سنکھیا میں لوگ جھوٹ رہے ہیں اور حاجی جمال احمد انساری نے ان کے پت پر نیوکتی پترے دے رہے ہیں اس موقع پر حاجی جمال احمد انساری نے آروپ لگایا کہ راشتیا سماج پچ پارٹی کو بدنام کرنے کی شاجش کی جاری ہے جس کو لے کر ان کے خلاف قانونی کروائی چھلو اور حاجی جمال احمد انساری اور لوگوں نے کیا کہا سنے اس خاص ریپورٹ میں موسم سسک رہا ہے مگر معصوم جنتہ اسے بے خبر ہے دیکھئے راج کے سماج پاکس کی آج ایک اہم میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں پد وات اپ کا بھی پروگرام ہے لوگوں کی نیوکی کی جائے گی اور اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے شہر میں راشتے سماج پاکس کو بدنام کرنے کی ساجش اس کو ساجشی بولوں گا میں یہ ایک ساجش ہے کہ آج اگر ایک سیاسی بالک ادمی ہے سیاسی سمجھدار ادمی ہے تو میں یہ میڈیا کے مادھیم سے شہر کو بتانا چاہوں گا کہ جب باڈی ڈیزول ہو جاتی ہے تو اس میں پھر کوئی بندہ پت پہ نہیں ہوتا ہے یہ میڈیا بھی اچھی طریقے سے جانتی ہے اور شہر کے جو سیاست دائیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو آج میں میڈیا کے مادھیم سے یہ خاص طور سے بتانا چاہتا ہوں کہ کل جو شہر میں ایک پروپاگینڈا کیا گیا خاص طور سے یہ آر ایس پی کو بدنام کرنے کی ساجش ہے ان کے پیڑ میں درد ہو رہا ہے ان کو ہمارے کام سے تکلیف ہو رہی ہے جس طریقے سے آر ایس پی روز بر روز بڑھ رہی ہے اور اس کا کام ہماری میلہ ادیق شاجہ انساری اور تمام لوگ مل جل کے جس مہنس سے کر رہے ہیں وہ اب لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا ہے تو یہ ایک سوچی سمجھی سادش ہے کہ جب باڈی ڈیزول ہو جاتی ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے کور کیا تھا اور جو ہمارے باغل صاحب جو پہلے آر ایس پی کے پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے باقاعدہ پروٹوکول کے تحت اپنا چارج مجھے دیا اور میں پوری ایمانداری سے میں اور شاجہ میڈم جو مہیلہ ادیقش ہیں وہ شہر میں کام کر رہی ہیں اب ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت یہ بدنام کیا گیا کہ جو پد ادیکاری تھے وہ ہٹ رہے ہیں آر ایس پی پارٹی میں ان کی سنوائی نہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے مادیم سے کہ باڈی ڈیزول ہو گئی تھی اب نئی نیوکتی کا کام میری ادیقشتہ میں اور مہیلہ ٹیم کی مہیلہ ٹیم کی ادیقشتہ میں کام بہت تیزی سے شروع ہوئی اور ہم نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ جو آر ایس پی کی باڈی ڈیزول ہونے کے بعد لوگ ادھر ادھر ہو گئے یا کوئی ناراضگی ہے کوئی معاملہ ہے ہماری ادیقشا چاجہ انساری مہیلہ ادیقشتہ انہوں نے بھی بیان دیا تھا کہ جو لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو پھر یہ اس قسم کا پروپیگینڈا جو کیا گیا ہے ہم لوگوں کی کانونی ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ کانونی قدم اٹھائیں گے کیونکہ یہ سراسر راشتے سماج پکش کو ہمارے نیتا کو بدنام کرنی کی سادش ہے اور یہ جو راشتے سماج پکش کا بڑھتا قدم ہے یہ خود لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے بے ونڈے لوگ سوا کا جو ادھر ہے شیو مصرہ ان کو بار بار سات مہنہ ہو کے پر دیکھیں انہیں آج تلک بڑھتا کچھ گیا نہیں کچھ سنگٹم بنایا نہیں کچھ کام پارٹی کے لیے کیا نہیں کچھ بھی ایک دن نہیں اس کے لیے بے ونڈے لوگ سوا ادھر ان کو بڑھتا کرتا ہوں دیکھیں راشتی سماج پکش کے بریشت لوگوں نے جو بھروسہ جتایا ہے یہ بھروسے کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور مجھ کو کام کرنے کے لیے جو زمین کی تلاش تھی جس رفتار کی تلاش تھی وہ راشتی سماج پکش ہے اور میں جانکر شہاں اور ہمارے دیپاک پارٹیل صاحب اور خاص طور سے حاجی جمال امساری صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اور ان کی پارٹی نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں پر آ کر اپنے پارٹی کی پارٹی کی بیچار کے مطابق اپنے کام کو بہت تیجی سے عوام کی دیپی لے جا سکو ہمارے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو پارٹی کی پرانے کارے کرتا ہیں وہ کارے ادھنس کے طور پر وہ مجھ سے جھوڑیں گے اور میرے ساتھ شہر میرے خیالوں سے ملیں گے اور میرے کام کو دیکھ کر کے میرے ساتھ کندی سے کندہ ملا کر کے شہر میں پارٹی کا بستار کرنے میں میرا ساتھ دے گئے موسیقی